ابھی جو تلاوت ہو رہی تھی آپ میں سے کتنے بچوں کو پتا ہے کہ اس کا حطلب کیا تھا کوئی جانتا ہے وہ کیا رہا اسی کو پتا ہے کہ سورت کون سی تھی ترجمہ کس کس نے پڑا ہے اس کا پورے کراوڈ میں سے ایک بچے کا ہاتھ اٹھا ہوئے ہماری بیک ورڈ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ نہیں پا ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی فیل نہیں ہوتی ہے دو ہزار اٹھارہ میں میں گیا وہاں پے ساودی ارابیہ امڑے بیک اور وہاں پہ سور میں نے دیکھا کہ جب ٹرکش آئے اور ان کے پاس وہاں پہ جو قرآن مجید تھا وہ ٹرکش زبان میں تھا اور جب انگریز آئے اور ان کے پاس جو قرآن پاک تھا وہ انگلیش میں تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں جب میں واپس پاکستان آیا تو واپس آ کر میں نے پہلی کوشش یہ کی کہ میں اردو میں قرآن پاک بائی گٹ رہا ہوں جا کے میں نے اردو بازار میں گیا اور اردو جا کے لاہور میں تو میں نے وہاں پہ جا کے پتا کیا کہ اردو میں قرآن پاک تو مجھے پتا چلا کہ بین ہے illegal ہے اردو میں قرآن پاک خریدنا یا بیچنا illegal ہے بین ہے اب اس کے دو پرسپیکٹیو تھے پہلا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ کوئی بھی فرقہ کوئی بھی ترجمہ کر دے گا اپنے مطابق تو اس نے ترجمہ سے منع کر دیا دوسرا شاید ہمیں گمراہ ہی رکھا گیا جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز ریالائز ہوگی کہ یار یہ باتیں پڑھ کے صرف سواب نہیں ملے گا یعنی قرآن پاک کو آپ پڑھ بھی زبان میں پڑھ لیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتاب سواب نہیں ہے یہ کتاب حکمت ہے اس کے اندر باتیں ہیں اور آپ کو جسٹ موٹیویٹ یوں کہ آپ اس کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں آپ صرف ایک کام کریں میرا سورہ النور ہے آپ یوٹیوب پہ جائیں سورہ النور کا صرف آپ نے لکھنا ہے Only Urdu Translation اور آپ وہاں پہ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا کلیر کٹ لفظوں میں بتایا ہے کہ زندگی گزارنے سے ریلیٹڈ ہماری جو ساری باتیں ہیں ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ بڑا کلیر ورڈز میں بتایا ہوئے ہیں فار ایسیمبل وہاں پہ بتایا ہے کہ آپ نے کسی پہ الزام نہیں لگانا اگر الزام لگاتے ہو تو تین گواہ لے کر آؤں گے اور اگر آپ نے غلط الزام لگایا ہے تو آپ کے اوپر اتنی سزا ہے ان کوڑوں کی سزا ہے مجھے یہ بات بتاؤ اس کو میں عربی میں پڑھوں گا تو مجھے ثواب کیسے ملے گا یہ بات تو سمجھ نہیں کی ہے سورے بکڑا میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جائداد کی تقسیم کے بینی کا حصہ کتنا ہے بیٹی کا حصہ کتنا ہے بیٹے کا حصہ کتنا ہے وہ آنکھیں بند کر کے عربی میں پڑھوں گا تو ثواب کیسے ملے گا ثواب تو تب ملے گا جب میں اس کو سمجھوں گا اور اپنی زندگی پہ وہ تمام اصول اپلائے کروں تو ایک میں شروع یہاں سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایسے ہی ابھی کرتھ سنی تو مجھے یہ ساس ہوگا کہ ہمیں اس کا مطلب سمجھنا چاہیے اور آپ یکین کروں کہ 2022 january was the first month the first january was the first day when i decided that i am not going to spend my 2022 the way i spent my 2021 i want to make it more productive اس کو جتنا میں بینیفٹ لے سکتا ہوں 2022 سے اس کو میں بیسٹ بینیفٹ لے کے جاؤں گا اور اس میں 21 کی طرح 20 کی طرح 90 اور پچھلے سالوں سے بہتر کروں گا تو میرے سامنے مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے ریب سے اپنے ہونے کا یقین دلاتے ہیں میرے سامنے ایک اللہ تعالیٰ کی ہی کہی ہوئی بات آئی دیکھو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ بیٹا میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں تمہارے بڑے فائدہ کی ہے تم کو کہ یار سر نے بتائی تھی یا میں تمہیں کہوں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں یار پرائم منسٹر نے کہی ہے یا پرنسپل صاحب نے کہی ہے یا میں کہوں بل گیٹس کہتا ہے کہ ایسے کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے تو آپ کو کہ اچھا بل گیٹس نے کہی ہے تو اس کا مدب کامیاب ہوا ہوگا پھر ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ نے کہی ہے اس کی تو کوئی رپلیسمنٹ نہیں اس کو ہم نے اگنور کر دیا اور سارے میسیجز ہم ہی در در سے دھون رہے ہیں کہیں سے نہیں مل سکتے ہیں ایک دفعہ اللہ کی بات کو پڑھیں میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کہی ہوئی بات جو بخاری شریف میں موجود ہے وہ میرے سامنے آئی اور میں نے اس کو پلیس کر کے اپنے آفس میں رکھ لیا ہے فرحان صاحب جانتے ہیں یہ بات وہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جیسا مجھ سے گمان کرو گے میں بالکل ویسا ہوں گے اللہ کہتے ہیں I am just as the way my slave thinks I am میں بالکل ویسا ہوں جیسا تم مجھ سے گمان کرو اچھا میں نے صرف جنوری میں یہ گمان کیا کہ سب کچھ صحیح ہوگا اور ریزلٹ بڑے اچھی آئیں گے بڑا پروڈکٹیو جائیں گے بڑا کچھ ہوگا صرف یہ گمان کیا and I assure you it happened it happened that I got shocking results from my business shocking result not even the better shocking اور اسی آیت کے اوپر مجھے پوری یاد نہیں ہے میں اس کو کوٹ بھی نہیں کروں گا لیکن اسی آیت کے اینڈ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں if you come towards me walking I come towards you running تو میری طرف چل کر آؤ میں بھاگ کر آنگا اور پھر آپ کو وہی دوبارہ بات کے غیر کا یقین ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی مہنت کی ہے you get double triple results پھر آپ کو پتا چلتا ہے واقعی ایک force موجود ہے جو یہ سارا کچھ کہہ رہی ہیں سچ چیزیں possible کہہ تو ایک آپ سے request ہے آپ سب سے صرف قرآن پاک کا ایک وزارہ ترجمہ تو پڑھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس کو الحمد الحمد شریف کا ترجمہ آتے ساتھ ایک اچھا عمران خان جب بات شروع کرتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہاں سے ہی کیوں شروع کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اچھا اب یہ دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اللہ تعالی سے ڈیریکٹ بات کر رہے ہیں ڈیریکٹ بات کر رہے ہیں اتنا خوبصورت موقع ہے تو پہلی بات پہلی request order سمجھ لو سمجھنا شروع کرو قرآن پاک کو اور آپ کی زندگی یقین کرو یہ جتنی کتابیں دنیا میں پڑی ہیں جتنی کتابیں پڑی ہیں ان سب سے اس لیبل کے پر جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی ہے کیا صرف اور صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کرو تفسیر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کیونکہ تفسیر میں explanation ہے اور ترجمہ پڑھو گے تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اچھی بات ہے ہم ترجمہ پڑھیں گے ہمیں جہاں پہ سمجھ نہیں آئے گی ہمارے ذہن میں سوال آئے گا سوال آئے گا تو جواب دونے نکل جائیں گے کیونکہ سیکھنے کا پہلا عمل بھی مذہب کی طرف سے ہے کہ وہ سوال ہے ابھی ریسنٹلی میں ایک ٹریننگ میں تھا اور میں نے وہاں پہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنا سیکھا کاروبار سیکھا جوب سیکھی پرسنل ڈیویلپمنٹ سیکھی جتنا سیکھا ڈگری حاصل کر لینے کے بعد میں سیکھا ڈگری سے پہلے میں سیکھا کیونکہ جب تک میں ڈگری لے رہا تھا جب تک میں اس سیڈ پہ آپ کی سیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اپنی سٹیڈیز کمپلیٹ کر رہا تھا تب تک پیپل ور فورسنگ می ٹو لرن کہ یہ سبجیکٹ ہے تم نے پڑھنا ہے تمہارے ایزینگ میں آئے گا تمہارے زندگی میں کام آئے گا کامیاب ہو جاؤ گے لیکن جب میں نے ڈگری لے لی اور میں مارکٹ میں گیا مجھے پتا چلا I am not a complete product ابھی بڑا کچھ improve ہونے والا ہے communication skills improve ہونے والا ہے negotiation improve ہونے والا ہے presentation skills improve ہونے والا ہے convincing power improve ہونے والا ہے critical thinking improve ہونے والا ہے creative thinking improve ہونے والا ہے teamwork improve ہونے والا ہے there are a lot of things that I have to build تو تب میں نے خود سیکھنا شروع کیا جب جہن میں سوال آیا تو مقصد آپ کو کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ذرا شروع کریں پڑھنا آپ کو یہ ساری کامیابی کے راز اور یہ جو میں آپ کو entrepreneurial skills جو بھی ہم discuss کرنے لگے ہیں اس سے بہت اوپر کی باتیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں آپ ایک میں نے اپنے office میں سامنے frame کر کے سامنے رکھا ہوا ہے دعا استخارہ اس کے اردو ترجمہ اور انگلیش ترجمہ میں نے سامنے رکھا ہوا آپ وہ ذرا پڑھیں تو صحیح اس کے ان کے اندر بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم ایک فیصلہ کرو تو فیصلہ کر لو اور اس کے بعد بس اللہ پہ یقین کر لو ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے as a calm individual نہیں as a calm کہ ہمارا جو ایک trust ہے جو اللہ پہ توقل ہے وہ ہم shake کر دیتے ہیں اور ہم lose کر دیتے ہیں بیتے ہیں بیتے ہیں